دوستو آج ہم کلاس باروی کے پجاس نمبر کے اردو کے کچھ اہم سوالات لے کر آئے ہیں جو آپ کے لئے خاص ہیں اگر آپ باروی زماعت کے تعلیم علم ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو خاص بننے والی ہے آپ کے اردو میں نصر یعنی پرو سیکسن کا پہلا چپٹر قصہ آزاد بخت کا ایک بار پھر سے کچھ اہم معارجی سوالات لے کر آئے ہیں اس سے پہلا والا ویڈیو میں پچیس اہم سوالات دیکھے تھے جو آپ کے امتحان کے لئے کافی اہم تھا تو آج ہم دوسرا ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ کے امتحان کے لئے کافی اہم ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا 26 نمبر سوال ہے کس کے حملے کے نتیجے میں میرامی دہلی سے پٹنا چلے آئے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا آپسن نمبر سی احمد شاہ اب دائلی اگلا شوال ہے شتیس نمبر سوال ہے گنج خوبی کس کتاب کا ترزمہ ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا گولیستان اگلا سوال ہے اٹھس نمبر سوال ہے قصہ چار ترویز کس زبان میں ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا فارسی اگلا شوال کی اور بڑھتے ہیں جو 29 نمبر سوال ہے میرامین کس کے توست سے ڈوکٹر جان گلگیریست سے ملے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا میر بہادور میر بہادور علی حسینی اگلا سوال ہے تیس نمبر سوال ہے آزاد بخت میں کس طرح کی سکھاوت تھی تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہاتیم تائی اگلا شوال ہے ایک تیس نمبر سوال ہے باغ و بہار کی تکمیل کس سال ہوئی تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا اٹھار سو ایک از بھی میں اگلا شوال ہے تیس نمبر سوال ہے میرامین نے باغ و باہر میں کہاں کی تحضیب کو پیس کیا تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا دلی کی تحضیب اپسن نمبر اے اس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال ہے میرامین نے کس کی انوان سے باغ و باہر کا آگاز کیا تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا سرو قصے میں سرو قصے میں اپسن نمبر اے اس کا صحیح زواب ہے اگلا شوال ہے چوتیس نمبر سوال ہے بادسہ آزاد بخت کے عمل میں کتنے شیرت ہیں تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا ہزاروں اپسن نمبر اے اس کا صحیح زواب ہے آگے کیوں اور بڑھتے ہیں پائی تیس نمبر سوال ہے فورٹولیم کولیج کس نے قائم کیا یہ بھی سوال آپ کے امتیان کے لئے کافی اہم ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا جان کل کرشٹ اپسن نمبر بھی اس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال ہے چھتیس نمبر سوال ہے آزاد بخت نے آئینے میں کیا دیکھا تو یہ بھی سوال آپ کے امتیان کے لئے کافی ماتتو ہے کافی اہم ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا منچوں میں سفید بال اپسن نمبر ڈیس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال ہے چھتیس نمبر سوال ہے وارس تخت کا سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا بیٹا اگلا سوال کی اور بڑھتے ہیں جو ارتیس نمبر سوال ہے جب دلی کی حالت بگری تو میرامین دلی چھوڑ کر کہاں چلے گئے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا پٹنا اپسن نمبر ڈیس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے انچالیس نمبر سوال ہے نوتیر جمیر سا کے مستنف کون ہے مستنف کی معنی ہوتا ہے لے خک تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا اتا حسن تحسین نوتیر جمیر سا کے مستنف کون ہے اتا حسن تحسین اگلا سوال ہے چالیس نمبر سوال ہے باغ و بہار کس زبان میں ہے یہ بھی سوال آپ کے امتحان کے لئے کافی اہم ہے باغ و بہار کس زبان میں ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا اردو اپسن نمبر ایس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال ہے خرودمن کون تھا تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا آزاد بخت کا وزیر اپسن نمبر بیس کا صحیح زواب ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں جو بائیلس نمبر سوال ہے آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا باغ و بہار اگلا اور انتیم سوال ہے روم کو موزودہ دور میں کیا کہا جاتا ہے موزودہ دور مطلب ہوتا ہے ورتمان کال میں کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح زواب ہو جائے گا ترکی اپسن نمبر بیس کا صحیح زواب ہے تو دوستو قصہ آزاد بخت کا ابوہ بیانی کی ادھیا میں اتنا ہی مقتصر مارجی سوالات ہیں اگر اور بھی سوالات ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی موسیقی موسیقی